ہلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب آج ہم گول گپے بنائیں گے ریسیپی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک کٹوری سوڈی لیا ہے فائن والی ہو آپ کے پاس وہ لے لیں موٹی ہو تو وہ لے لیں جو آپ کے پاس ہو کوئی بات نہیں میں نے میدہ لیا ہے اور اس کو میں نے چھان لیا ہے یہ دو چمچ ہم میدہ ڈالیں گے اس میں اور اس میں بلکل تھوڑا سا دو پنچ کے قریب بیکنگ سوڈر ڈالیں گے اور ہم اس میں ڈالیں گے دو چمچ آئل ریفائنڈ آئل اور اب اس کو اچھے سے مکس کریں گے ایسے مکس کریں گے اسے ریت ہوتی ہے ویسے مکس کریں گے تو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو تھنڈے پانی سے گوند لیں گے زیادہ گرم پانی سانسے نہیں گوند لیں گے جو نارمل فیلٹر وارٹر ہوتا ہے آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ وہ بھی آج کل ہلکا سا گرم ہی آرہا ہے تو ہم اس سے اس کو بلکل تھوڑا تھوڑا کر کے گوند لیں گے اور یہ تھوڑا سا گیلا ہونا تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو سوجی ہوتی ہے وہ کافی پانی جو ہے ایبزورف کر لیتی ہے تو اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اسے آدھا گھنٹہ ایک ریسٹ دینا ہی پڑتا ہے تو ہم اس کو ریسٹ دیں گے تو اس لیے تھوڑا سا گیلا ہو جائے تو کوئی بات نہیں آپ اس کو ایزی لی آپ اس کے گول گپے بنا لیں گے اور فرنڈز اگر آپ اس ریسیو سے بنایں گے اتنے ٹیسٹی گول گپے بن کے تیار ہوں گے بلکل مارکٹ جیسے ایک دم کرسپی کرا رہے ہیں میں یہ تو نہیں کہتی کہ میرے ہنڈرڈ پرسنٹ گول گپے پھول گئے تھے تھوڑے بہت نہیں بھی پھولے تھے لیکن اس کے ہم نے پاپڑیاں بنا لی تھی وہ بھی بہت ٹیسٹی تھی اب دیکھیں تھرٹی منٹس ہو گئے ہیں اور دیکھیں آٹا میرا بہت اچھے سے سیٹ ہو گیا ہے اب میں اس کو اچھے سے نیٹ کر لوں گی دیکھیں جتنا بھی گیلا پن تھا وہ آٹے میں اچھے سے اس نے سورجی نے پانی جو ہے وہ سوک کر لیا ہے اب اس میں ہمیں کچھ بھی اور لگانے کی ضرورت نہیں ہے پانی وانی کچھ نہیں لگائیں گے بس اس کو ہم ایسے ہی رکھیں گے اور اب اس کے ہم گول کپے بنانا شروع کریں گے آپ چاہیں تو گول کپے پہلے بیل لیں اور پھر ایک ساتھ فرائے کریں لیکن میں کیا کرتی ہوں کہ گول کپے فرائے شروع کرنے سے پہلے ہی شروع کرتے ٹائم میں مطلب آئیل رکھ لیتی ہوں اور دیکھیں تو میں نے ایک پلیٹ میں ایک سوٹی کپڑا ہلکا سا گیلا کر کے رکھ لیا ہے تو اتنے بڑے بول کے میں نے اس میں چار ٹکڑے گا لیا ہے یہ میرے پاس ایک چھوٹی سی گلاسی ہے بیٹے کی چھوٹے بچپن کی گلاسی ہے وہ اسے بڑے پرفیکٹ چھوٹے گول کپے بن کے تیار جاتے ہیں تو ہاتھوں میں میں نے ہلکا سا آئیل لگا لیا ہے اور اب ہم اس کے گول کپے بنانے شروع کریں گے کیمرے کا اینگل تھوڑا سا اچھا نہیں بیٹھ رہا ہے میں جانتی ہوں تھوڑا سا میرے ساتھ اجسٹ کیجئے اس کے ساتھ میں گول کپی کی ریسپی پرفیکٹ ہے یہ میں ہنڈر پرسنٹ میں آپ کو بول سکتی ہوں اس مچ اس کو فائن ہم لوگ بیل لیں گے اور چھوٹی گلاسی ہے میرے پاس میں پانی کی اس سے میں اس کو کٹ کر لوں گے آپ کے پاس میں کوئی بھی لیڈ ہو جو بھی سائز آپ کو چاہیے آپ اس کا سائز کا کٹ سکتے ہیں کوئی بوٹل کا ڈھککن ہو کسی سے بھی کٹ سکتے ہیں اور یہ دیکھئے ایک بڑی اس کو اچھے سے نکال لیں گے جو ایکسٹر ہوگا ہمارا 8 آر دیکھیں کتنے اچھے پرفیکٹ سائز کے گول کپے بن کے ایک نو جیڈی ہو گئے ہیں اور ہم اس کو ایسے گیلے کپڑے کے نیچے رکھتے جائیں گے اسے سوکھے نہیں بانا اس میں کرسٹ آ جائے گا تو یہ پھول نہیں پائیں گے تو آپ ایک طریقے سے ایسے بھی بنا کر سکتے ہیں کہ بس اس کو ڈھک کے رکھ دیا یہ میرا تھوڑا سا تھوڑا خراب ہو گیا تو میں اس کو واپس ٹھک دیا دیکھئے واقعی پرفیکٹ بن کے آئے ہیں ایک بڑی میں پہلے جو میں یہی والا سرکل ہے اسی کو کمپریٹ کوشش کروں گی کہ میں اسی کے اچھے سے بنا لوں جو لگا پہ تو ایک بڑی میں بیل کے بھی رکھ سکتے ہو آپ جتنے مرضی چاہے بیل کے رکھ لو پھر تلتے رو آرام سے تو ہم وہی کریں گے پہلے بیل لیں گے بعد میں میں آپ کو وہ بھی سکھاؤں گی جو آپ سنگل سنگل لوئی سے بھی بنا سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو سکھاؤں گی اب دیکھیں اس کا اینگل بلکل ٹھیک ہے آپ کو پتہ چلے گا کہ میں نے کتنی فائن طریقے سے اس کو بیلا ہے اب آپ کو exactly پتہ چلے جائے گا ہمیں بالکل فائن کرنا ہے اس کو ہاں جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں دیکھیں ایسے رکھے گلاسز یا لیڈ یا کیکٹر جو بھی آپ کے پاس ہو اس سے آپ کر کے ایزیلی ایک سائز کے گولگرپے آپ نکال سکتے ہیں میں کوشش کر دیتی کہ دوسرا بھی اس میں پانچوں بھی اس میں نکل جائے پر نہیں نکلا پر میں نے باقی گولگرپے خراب نہیں کیا دیکھیں آپ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا آپ پریکٹس کرتے رہتے ہیں آپ سوچیں گے کہ نہیں بنیں گے گولگرپے اور من بھی ہے تو نہیں ہو پائے گا پرس ٹائم میں خراب ہوگا تھوڑی سی اونیس بھی ہو جاتی ہے سیکنڈ ٹائم میں اور اچھے بنتے جائیں گے پریکٹس سے تو ہم لوگ پرفیکٹ بنتے ہیں ضروری تھوڑی ہے کہ ہم لوگ بلکل پرفیکٹ ہی ایک باری میں پرو بن جائیں گے اور جو گولگرپے والے بھائیہ بھار بناتے ہیں ان کے جیسے ہم بنانا شروع کر دیں گے ایسا پوسیبل ہے نہیں کیونکہ ہم ایسا پروفیشنل ہم اس کو نہیں کر دیں یا پھر ہم اس کو ہم روز نہیں کر دیں یہ تو کبھی کبھی آج کل لوگ ڈاؤن ہے اور جیسے من کر جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں بنانا ہے تو اس حساب سے پھر ہم لوگ کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے کوشش کرتے ہیں بن جاتے ہیں میں نے بھی اس لوگ ڈاؤن میں دوسری بار بنائے ہیں اور اچھے بن گئے تھے ایسا نہیں ہے کہ خراب بنا گولگرپے کا اوئل دیکھیں ہیٹ جو ہونا اوئل کی وہ ٹھیک ہونے چاہے بہت کم بھی نہیں ہونے چاہے بہت زیادہ بھی نہیں ہونے چاہے گولگرپا جا کے پھول جاتا ہے جو پرفیکٹ ہوگا تو وہ اپنے پھول جائے گا اس کو نہیں پھولنا آپ دیکھیں میرے سارے گولگرپے میں سے ایک گولگرپا جو ہے وہ نہیں پھولا اب اس کو ہم سلو گیس کر دیں گے بلکل سلو اور اس میں ہم اس کو سنہرہ ہونے تک بھونیں گے اگر ہم اسے سلو میں پھونیں گے تلیں گے تو یہ بلکل کرسپی بن کے تیار ہوں گے بلکل مارکٹ جیسے سب ٹائم لگے گا اچھے سے اس کو ہم لوگ کم گیس پر بکنے دیں گے زیادہ اوئل نہیں ڈالا میں نے گھر کے لئے ہی میں بنا رہی ہوں کیونکہ تھوڑا بہت ہی اوئل میں میں نے سپڑ اچھا آپ نوٹس کریں گے کچھ گولگپ پہ اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں وہ پلٹنے کے لئے تیار نہیں ہوتے دیکھیں اس والے گولگپپے کو دیکھیں بلکل پلٹنے کے لئے تیار نہیں ہے واپس سے وہ اپنے اس میں ہی آ جا رہا ہے لیکن کتنے سندر لگ رہے بلکل پرفیکٹ میں بتا رہی ہوں آپ کو اتنے ماؤوٹ میلٹنگ تھے یہ گولگپپے اب دیکھیں اب جس کے پاس کوکی کٹا نہیں ہے وہ یہ نہ سوچے کہ اب کیسے بنائیں گے کیا کریں گے ایسے آپ چھوٹی چھوٹی لوئیاں بنا لیں ایک درم چھوٹی چھوٹی بہت ہی چھوٹی جیسے آپ کو چھوٹا سا ہوتا ہے نا انگور گولگپپے بنا لیں اور اووال میں اس کو بیلنے آپ ایک باری میں بنائیں گے تو آپ اچھے سے بن جائیں گے اووال شیپ کی گولگپپے بہت اچھے راؤن سے زیادہ میں نے نوٹس کیا ہے اووال شیپ کی گولگپپے بہت اچھے سے پھول جاتے ہیں جیسے آپ کے اووال شیپ کے مارکیٹ میں بلتا ہے بلکل ویسے گولگپپے بن کے کھول جائیں گے دیکھیں گولگپپے ایک دم بن کے ریڈی ہیں کتے کرارے گولگپپے بنے باقی سامنے گولگپپے کھا لیے اور یہ میرے حصے کے تھوڑے بہت گولگپے ہیں اور یہ بلکل کرارے گولگپے بن کے تیار رہے تھے اور کچھ گولگپے میرے وہ نئے بھی پھولے تھے تو اس کے ہم اچھے سی پاپڑی بنا کے ریڈی کریں گے اس کے لئے میں نے میٹھی والی سونٹ لے لیے بنا کے رکھی تھی چھتنی دہی لے لے آلو جیرہ بھونو جیرہ اور بلک پیپر ہے اور گولگپے کا پانی دہی جو گولگپے پھولیں گے اس کو آپ کیسے بنائیں گے ایسے کرش کر لیں پلیٹ میں اس کو جتنی بھی آپ کو چاہیے میری سات آٹ پاپڑیاں وہ پھولی نہیں تھی باقی تو پھول کی تھی پر سات آٹ ایسی تس پیو سکتی جو پھولی نہیں تھی اس کو ہم ایسے اس کو کرلیں گے اور پھر اچھے اس میں دہی ڈالیں گے جتنی بھی ہم چاہیے یہ پاپڑی جو ٹیسٹ رکھتی ہے چاٹ دہی رکھ لیں گے تھوڑے سے آلو رکھ لیں گے یہ میں ہزبین کو بنا کے دی جو ان کو زیادہ آلو پسند نہیں ہے میں نے بہت تھوڑے سے ڈالے ان کے لئے آلو کھٹی میٹھی یہ میں نے گھر میں بنائی ہے اگر آپ کو اس کی ریسیپی چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا میں آپ کو اس کی ریسیپی دوں گی آگے اور اس میں اپنی مرضی دہی ڈال دی جیئے دہی میں میں نے ہلکا سا شگر ڈالا تھا اور اس کو میں نے ڈریزل کر دیا ہے ہلکا ساف اور ریڈی ہوگئے یہ ایسے میرے گول کے پہ دیکھئے سارے بن کے ریڈی ہوئے تھے